برطانیہ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین شدید مشکلات کے شکار ایغور مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں سے متعلق انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا مرتقب ہو رہا ہے سن کیانک میں دس لاکھ سے زائد ایغور اور ترک مسلمان نظر بند ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ جو مالک راپ کا کہنا تھا کہ مسلم اقصیتی خطے میں بڑے پیمانے پر گرفتانیوں اور ظلم پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے انسانی حقوق اور مہیدین کے اندازے کے مطابق دس لاکھ سے زائد ایغور اور ترک مسلمان نظر بندی کیمپس میں موجود ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ وہاں وسیع اور سنگین پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جو انتہائی دردناک ہے ان کا کہنا تھا کہ موصول ہونے والی رپورٹس اور اس کے انسانی اثرات ہمیں یاد دلا رہے ہیں جو ہم نے طویل عرصے سے نہیں دیکھا اور یہ سب کچھ عالمی برادری کے ایک نمائی رکن کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے جو مانک کا کہنا تھا کہ ہم چین کے ساتھ مصبت تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم اس طرح کا رویہ نہیں دیکھ سکتے اور اس پر آواز اٹھائے بغیر بھی نہیں رہ سکتے موسیقی